جارو خانے چپ اور انگرد مسائل میں گھری پاکستان تحریک انصاف کے لیے خبر تھنڈی ہوا کا جھوکہ ثابت ہو رہی ہے یہ خبر ہے اڈیالا جیل میں عمران خان سے ایک بڑی شخصیت کی خفیہ ملاقات کی وارٹ سے لوگ کنفیوشن کا شکار ہیں بیچینی کا شکار ہیں کہ بیریسٹر گوھر علی خان کون ہے اور اچانک سے عمران خان کے اتنا قریب کیسے ہو گیا کہ بیریسٹر گوھر علی خان کا بڑے بزنس ٹائکون ملک ریاض کے ساتھ کیا تعلق ہے سلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں میرا نام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے جارو خانے چپ اور انگرد مسائل میں گھری پاکستان تحریک انصاف کے لیے خبر تھنڈی ہوا کا جھوکہ ثابت ہو رہی ہے یہ خبر ہے اڈیالا جیل میں عمران خان سے ایک بڑی شخصیت کی خفیہ ملاقات کی اور اس ملاقات کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین کئی مہینے سے تعلقات میں جمعی برف پگلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے اس خبر کے بعد کل پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ان انٹرا پارٹی الیکشنز کے بعد ایک نیا سیاسی دھانچہ اُبھرتا ہوا دکھائی دی رہا ہے اور پھر عمران خان کے جانب سے گوھر علی خان کو نیا قائم مقام چیئرمن پی ٹی آئی نامزد کیا جانا اسی ملاقات میں ہونے والے بریک تھو کا نتیجہ ہے پاکستان تحریک انصاف جو اپنی لٹیا ڈوبتی ہوئی دیکھ رہی ہے کیا یہ ڈوبتی ہوئی نیا پار لگ سکے گی کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی بریدنگ سپیس یا ساس لینے کی گنجائش پیدا ہو سکے گی آج کے ویلاغ میں اس پر بات کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ بیرسٹر گوھر علی خان کا بڑے بزنس ٹائکون ملک ریاض کے ساتھ کیا تعلق ہے اور بیرسٹر گوھر علی خان ملک ریاض اور آصف علی زرداری کا اپوائنٹڈ ایک کیانڈیڈیٹ کس طرح سے ہے اس سارے معاملے پر آج کے اس ویلاغ میں آپ کے سامنے تفصیل رکھیں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیوز بسند آتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن پریس کریں گے تو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے گا اور ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملے گی اب بڑھتے ہیں جناب سب سے پہلے بیرسٹر گوھر علی خان کے معاملے کی طرف بہت سے لوگ کنفیوشن کا شکار ہیں بیچینی کا شکار ہیں کہ بیرسٹر گوھر علی خان کون ہے اور اچانک سے عمران خان کے اتنا قریب کیسے ہو گیا تو میں بیرسٹر گوھر علی خان کی جو شارٹ ہسٹری ہے یا پروفائل ہے سیاسی پروفائل ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتا دوں یہ ڈسکلیمر ہے کہ بیرسٹر گوھر علی خان کا جتنا درینا تعلق ملک ریاض سے ہے شاید ہی کسی اور شخصیت سے ہو ابتدا ہوتی ہے دوزار ایک سے جب بیرسٹر گوھر علی خان پرپلے یعنی اتزاز ایسن اسوسییٹس کی جو فرم ہے وہ جوائن کرتے ہیں بیرسٹر چودری اتزاز ایسن کے نام سے کون واقف نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کے آج تک بڑے اہم رکن آصف علی زرداری اور محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے بہت قریب رہے ہیں اور ایک ملک کے نامور وکیلوں میں اور چوٹی کے وکیلوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کیسز لڑے ہیں دوزار ایک میں ٹرپلے ایسوسییٹس یعنی اتزاز ایسن اسوسییٹس کو انہوں نے جوائن کیا یہ ایک لاؤ فرم ہے اور اتزاز ایسن کی سرپرستی میں انہوں نے کام کرنا شروع کیا دوزار آٹھ میں انہیں اتزاز ایسن کے بہت کلوس سمجھا دانے لگا اور اتزاز ایسن کی فرمائش پر کیونکہ اتزاز ایسن ان دنوں عاصف علی زرداری کے بہت قریب تھے اور پھر دوزار آٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو الیکشن کنٹیسٹ کیا اس میں پیپلز پارٹی کی طرف ہواوں کا روخ پر دکھائی دے رہا تھا بونیر سے اتزاز ایسن کی فرمائش پر بیرسٹر گوھر علی خان کو ٹکٹ دیا گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے عطا کردہ ٹکٹ پر بونیر سے انہوں نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کیا اس الیکشن میں وہ تقریباً تین ہزار ووٹوں کے بارجن سے شکست کھا گئے لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے پولٹیکل کریئر کی باقاعدہ طور پر شروعات کر دی آغاز کر دیا اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ چلتے رہے لیکن دوزار گیارہ میں بیرسٹر گوھر علی خان نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اس الیکشن کو ہارنے کے بعد اور شکست کا داغ اپنے دامن پر لگانے کے بعد کہ وہ سیاست شاید ان کا میدان نہیں ہے اور وہ جو لیگل فرٹرنٹی ہے اس کے ساتھ ہی رہیں گے لیگل ڈومین میں رہ کر اپنا کام کرے گے دوزار گیارہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت کی وفاقی حکومت اور پنجاب کے اندر کیونکہ پاکستان مسلمی قنون کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی اور ملک ریاس کا تو بڑا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے بڑا درینا تعلق رہا ہے اور ملک ریاس خود کہتے ہیں کہ آصف لی زرداری سے جتنا ان کا تعلق ہے شاید ہی کسی اور سیاست دان سے اتنا گہرہ اتنا دیرینہ تعلق ہو تو اس وقت کی جو پنجاب حکومت تھی اس کی انٹی کرپشن اسٹابلشمنٹ نے ملک ریاس کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا تھا اور وہ مقدمہ تھا جنگلات کی زمینوں پر قبضے کا جنگلات کی زمینوں پر اس قبضے کے مقدمے میں انٹی کرپشن اسٹابلشمنٹ کا یہ کیس سپریم کورڈ آف پاکستان تک بھی جا پہنچا تھا اور سپریم کورڈ آف پاکستان میں بھی جو ملک ریاس صاحب ہیں ان کے جو وکیل تھے انہوں نے اتزاز ایسن کی ساویسز ہائر کی تھی اور ساتھ ہی ظاہر ہے اتزاز ایسن کی فرم کے اندر بیریسٹر گوھر علی خان بھی موجود تھے تو گوھر علی خان بھی اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کیے ہوئے تھے اس دوران بیچ بچاؤ کرا کے کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کی حکومت تھی اور ملک ریاس ان کے بہت قریب تھے تو سوچا گیا کہ کیوں نہ یہ معاملہ انٹی کرپشن اسٹابلشمنٹ سے لے کر کیونکہ معاملہ سپریم کورڈ میں پہنچ گیا تھا تو انٹی کرپشن اسٹابلشمنٹ سے معاملہ لے کر نیب کو دیتیا جائے کیونکہ نیشنل اکاؤنٹی بیورو کے اندر اس وقت ایڈمیرل فسی بخاری صاحب تھے اور ایڈمیرل فسی بخاری صاحب جو ہے وہ بھی آصف علی زرداری اور ملک ریاس کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے جب یہ معاملہ نیاب کے اندر آیا احتساب عدالت کے اندر پہنچا تو وہاں پر جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں وہ مقدمہ پنجاب حکومت کے انٹ سے لڑ رہے تھے ایسے میں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب جو آج لاہور ہائی کورٹ کے ججبی ہیں صداقت علی خان صاحب ان کے ساتھ بیریسٹر گوھر علی خان کی ملک ریاس کی موجودگی میں ایک جھڑپ ہوئی اور انہوں نے ببانگی دہل جس کو کہتے ہیں شٹ اپ کال دینا وہ شٹ اپ کال دی اور ملک ریاس صاحب کو بیریسٹر گوھر علی خان اسی دن بہت بھاگئے یعنی سپوٹ لائٹ مل گئی اور ملک ریاس نے یہ سوچا کہ یہ آدمی ہی دبنگ آدمی ہے دلیر آدمی ہے اور یہی میرا دفاع زیادہ مضبوط انداز کے اندر کر سکتا ہے وہ دن اور اس کے بعد کہ کئی دن اور کئی مہینے اور کئی سال کئی ماہو سال گزرے ملک ریاس کے قریب جتنا بیریسٹر گوھر علی خان ہو گئے شاید ہی اتنا قریب بیریسٹر چودری اتزاز احسن تھے یعنی بیریسٹر گوھر علی خان اگر یہ کہا جائے کہ بحریہ ٹاؤن کے جتنے بھی لیٹرز تھے ڈاکومنٹس تھے اور ان کے دستخط کے ساتھ اگریمنٹس نکلا کرتے تھے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا یعنی بحریہ ٹاؤن کے معاملات میں بھی جو لیگل معاملات تھے ان کو بیریسٹر گوھر علی خان ہی دیکھتے تھے یعنی سادہ الفاظ میں اگر یہ کہا جائے کہ بیریسٹر گوھر علی خان ملک ریاض کے آدمی ہے تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا اب پاکستان تحریک انصاف میں بیریسٹر گوھر علی خان کی انٹری کیسے ہوئی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ دوزار آٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے ہارنے کے بعد بیریسٹر گوھر علی خان توبہ تائب ہو گئے تھے سیاست سے لیکن جس وقت عمران خان بہت زیادہ کرائیسز میں تھے اور ان پر بہت سارے کیسز ہو گئے تھے خاص طور پر حکومت سے نکلنے کے بعد اور وہ کلا جوک در جوک ان کو جوائن کر رہے تھے اور ایسے میں بیریسٹر چودری اتزاز ایسن کا جو جھکاؤ ہے یا میلان ہے وہ بھی عمران خان کی طرف دکھائی دے رہا تھا تو بیریسٹر گوھر علی خان نے یہ موقع غریمت جانتے ہوئے عمران خان کے قریب ہونے کی کوشش کی کلوز ہوئے اور اس وقت بھی بیریسٹر گوھر علی خان عمران خان کے ساتھ موجود تھے کہ جس وقت فرس ٹائم جوڈیشل کامپلیکس سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس وقت بیریسٹر گوھر علی خان اور عمران خان کو ساتھ بیٹھے ہوئے خوشگپیاں لگاتے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور یہاں تک کہ جس وقت ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت عمران خان کو اپنے سے زیادہ بیریسٹر گوھر علی خان کے فکر ہو رہی تھی کہ کہیں ان کو اٹھا کر نہ لے جائیں گرفتار نہ کر لیے جائیں یعنی یہ جو قربت ہے یہ اتنی بڑی کہ اس کے بعد آج ان کو قائم مقام چیئرمن پی ٹی آئی نومینٹ کر دیا گیا ہے لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے میرے سادہ سے پاکستانیوں یہ معاملہ اصل میں ہے کیا عمران خان تو کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی سربراہی یا چیئرمنشپ چھوڑنے کے حق میں نہ ہوتے اور کبھی ایسا کرتے بھی نہ کسی پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار ہی نہ ہوتے تو اچانک آنن فانن یہ کیا ہوا کہ ایک قائم مقام چیئرمن اپوائنٹ کر دیا گیا ہے اور چار سال کے لیے کوئی بھی چیئرمن ہوتا ہے یہ عارضی و عارضی کا چکر میں آپ کو بتاؤں کوئی نہیں ہے اصل میں حالیہ چند دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوشش کی گئی اسٹیبلشمنٹ سے ایک اور راؤنڈ آف ڈسکشن یا ڈائلوگ کرنے کی سیکٹری دفاع بھی رہے ہیں اور سابقہ لیفٹنل جنرل بھی رہے ہیں نعیم خالد لودی صاحب جو بتاؤں ڈیفنس انیلسٹ بھی بہت زرے ٹی وی پروگرامز کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف اپنا ملان یا جھکاؤ رکھتے ہیں ان سے رابطہ کیا گیا یہ جو لیفٹنل جنرل اٹائیڈ نعیم خالد لودی صاحب ہیں ان سے یہ استدا کی گئی ریکویسٹ کی گئی کہ خدا کے واسطے اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے بیچ بچاؤ کریں ہم اپنے بیانیوں کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں ہم اثر نوع جائزہ لینے کے لیے تیار ہیں تمام طرح معاملات کا اور جیسے کہیں گے ویسا ہی ہوگا نعیم خالد لودی صاحب یہ پیغام لے کر پہنچے کنسرنٹ پورٹرز میں اور وہاں سے جو جواب موصول ہوا وہ جواب بھی پہنچایا گیا پاکستان تحریک انصاف کو اور وہ جواب یہ تھا کہ فوری طور پر عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمنشپ سے استیفہ دیں ہٹیں اور کسی اور کو اپنی جگہ پر چیئرمن لگا دیں اب یہ بات جب بشرا بی بی کے پاس پہنچی تو بشرا بی بی تو فوری طور پر تیار ہو گئی کہ چیئر پرسنشپ میرے پاس ہوگی یہ بات جب علیمہ خان تک پہنچی تو علیمہ خان بھی تیار ہوگی کہ چیئر پرسنشپ ہبارے پاس ہوگی کیونکہ علیمہ خان بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو پھر عمران خان کی بہنیں ہوں گی کیونکہ پارٹی کی سیکریفائسز بہت زیادہ ہیں ہمارے خاندان کی بہت قربانیاں ہیں تو ہم لوگ پھر پارٹی کو لیڈ کریں گے اور ایسے میں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھے چھے سات سات دھڑے پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بن گئے لیکن اس سب کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو وہاں سے اب آفر آ رہی ہے یعنی یہ کہ آپ پارٹی سربرائی کو چھوڑیں اس آفر کو قبول کرنا پڑے گا یعنی اس آفر کو لینے کے بعد اگر بیچ پچاؤ ہوتا ہے تو یہ بری آفر نہیں ہے ایسے میں بیرسٹر گوھر علی خان جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر میں کہوں کہ بڑے امپورٹنٹ کرتا دھرتا ہے تزاز احسن کے قریب عاصف علی زرداری کے قریب ملک ریاض کے بہت زیادہ قریب اور کیا تعلق ہے میں نے آپ کو بتا دیا ان کو عمران خان نے قائم مقام چیئرمن پی ٹی آئے اپوائٹ کر دیا ہے اب اس کو ہنی ٹرائپ کہا جائے یا جو بھی کہا جائے پاکستان تحریک انصاف جس کو کہتے ہیں نا لوہ آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا اس سارے معاملے کو مچور کرتے کرتے لگ یہ رائے کہ ایک گڑا کھوڑ کر خود اس میں گرنے کی تیاری کر رہی ہے کیونکہ بیرستو گوھر علی خان کا تعلق کس کس سے ہے یہ سب جانتے ہیں جس پر عمران خان اعتماد کی ہوئے ہیں وہ کل کو کس کا آدمی ثابت ہو سکتا ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ہنی ٹرائپ تیار کر کے پاکستان تحریک انصاف کو اس گڑے میں کھوڑا جا رہا ہے اور پھر جیسے کوئی بزرگ ہوتا ہے وہ جائے داد کے بٹوارے میں لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں تو عمران خان ابھی چیئرمن تھا جانے سے پہلے ہی جو جائے داد کا بٹوارہ ہے یعنی وراثت ہے اس پر بہت سارے لوگ دعویٰ کرنے کے لیے آن پہنچے اور ہم نے دیکھا کہ دعوے دار جو ہے وہ سڑک کے اوپر آکے سریاں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے لڑتے رہے اب پاکستان تحریک انصاف کی امارت جس بھرم کے اوپر قائم تھی وہ امارت دھڑام سے کر کے نیچے گرتی بھی دکھائی دے رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مجھے تو کہیں یہ بھی تاثر مل رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ساری اوپرچنیٹی کو کیپٹلائز کر سکتی ہے ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے اور دوسری پاکستان تحریک انصاف جو نظریاتی لوگوں کی تھی جو بانی رہنماؤں کی تھی جس کو اکبر اس بابر لیڈ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اکبر اس بابر کے لیے بھی کوئی وائٹل اوپرچنیٹی آنے والے دنوں میں نکل آئے لیکن یہ بات کم از کم اگر ایسی تسلسل چلتا رہا تو یہ تیہ ہو رہی ہے کہ اس میں عمران خان اس میں بشرا بی بی یا اس میں حلیمہ خان کا رول پاٹ ڈیمنشٹ ہو جائے گا یا سائیڈ لائن کر دیا جائے گا کیا ہوتا ہے یقینا کیپ یور فرنگرس کروسٹ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اس طرح آنے والے دنوں میں جن معاملات کی اپنے نظر رکھی ہوئی ہے اس سے گاہے گاہے اپ ڈیٹ بھی کرتے رہیں گے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں اور نوٹیفیکیشنز آپ تک بروقت پہنچتے رہیں اگر ویڈیوز پسند آئیں تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولئے گا مجھے رہان تاریخ کو اجازت دی جب میں بار سر خیال رکھی گا اسلام لیکن